اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سپر ایزی ٹرچ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس سے آپ بیلنس کر سکتے ہیں کسی بھی کیمیکل ایکویشن کو صرف اور صرف دس سیکنڈ میں اس میں آپ کو کوئی مول برابر کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ یہ ٹیکنک لگائیں اور ٹین سیکنڈ کے اندر آپ جو ہے ایکویشن کو بیلنس کر سکتے ہیں لیٹس بگن میں آپ کو دو ایکزیمپلز کے ذریعے سے یہ سکھاؤں گی ٹیکنک پہلے ایکزیمپل تھوڑی ایزی ایکویشن کے اور دوسری ایکزیمپل جو تھوڑی ڈیفکرٹ کیمیکل ایکویشن ہے اس کو بیلنس کرنے کی ہے سو لیٹس ڈسکلس ایکزیمپل نمبر ون ہمیں ایک انبیلنسڈ ایکویشن دی گئی ہے جسے ہم نے بیلنس کرنا کیا ہم مول برابر کرنے لگ جائیں نہیں اس سے بھی ایزی ٹیکنک ہے اس کے ساتھ لیٹس کر لیں آپ ا بی سی ڈی اب ان کے ایلیمنٹس کو comparing کر لیں جیسے کہ ایف ای اب ادھر ا ہے ادھر سی آئی گا اور کیونکہ 3 ایف ا ہیں تو 3 سے آ جائے گا ہائیڈروجن کے لیے اب ادھر بی ہے ٹو آئے گا کیونکہ 2 ہائیڈروجن ہے ادھر ڈی کے ساتھ بھی ٹو آ جائے گا ایکسیجن ادھر بی ہے اور ادھر four ہے تو فور سے آ جائے گا اب آپ نے کسی بھی alphabet کو 1 suppose کر لینا ہے let's suppose is equal to 1 اب اس کو آپ first equation میں c کی value کو put کریں گے تو a کی value آ جائے گی a is equal to 3 into 1 so a کی value ہمارا پاس آ جائے گی 3 اب اس equation کو second میں put کریں so b is equal to 4 into 1 so b کی value بھی ہمارا پاس آ گئی 4 اب b کی value second میں put کریں so 2 into 4 is equal to 2 into d so 8 is equal to 2 d so d کی value آ جائے گئی 4 اب ان کو آپ نے کیا کرنا ہے alphabet کی جگہ put کر دینا کیونکہ ہمارے پاس a b c d سب کی values آ گئی ہیں so اب ہم اس کے اندر put کریں گے values جو کہ ہمارے پاس d گئی ہیں so ہمارے پاس 3 آ جائے گا 4 آ جائے گا ادھر اور کیونکہ c کی value 1 ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں اور hydrogen کے ساتھ 4 آ جائے گا so اب دیکھیں equation balance ہو گئی ادھر بھی iron 3 ہے ادھر بھی iron 3 ہے hydrogen ادھر بھی 8 ہے ادھر بھی 8 ہے oxygen ادھر بھی 4 ہے ادھر بھی 4 ہے تو دیکھا کتنی easy trick ہے اگر آپ کو یہ trick پسند دیئے تو like کر دیں example 2 example 2 میں اب دیکھ لیں یہ ہمارے پاس equation دی ہے اب اس کو بھی ویسے آپ نے suppose کر لینا ہے a b c d اہلے کی طرح ہر element کو compare کر لیں n کو compare کریں ادھر a ہے تو ادھر n 2 ہے تو 2c آ گیا اور plus کیونکہ n d میں بھی ہے تو d آ جائے گا c l کو compare کر لیں ادھر 2 b ہے کیونکہ 2 c l ہیں اور ادھر صرف 1 c ہے تو d آ گیا h کو compare کر لیں ادھر 3 a ہے کیونکہ 3 ہے ادھر 4 ہے تو ادھر 4 d آ جائے اب یہ سب سے زیادہ equation میں alphabet اس کو one suppose کر لیں let suppose d is equal to one کیونکہ سب سے زیادہ میں ہے تو اب اس d کو جو ہم نے one لیا ہے اس کو ہم اس equation میں سے 3 میں اگر put کر دیں تو ہمارے پاس a کی value آسانی سا دے گی so ہم put کر دیں 3 a is equal to 4 into 1 so a is equal to 4 by 3 اب ہم اس equation کو 2 میں put کرتے ہیں 2 b is equal to 1 b is equal to 1 by 2 ہمارے پاس a کی value بھی ہے d کی بھی تو c معلوم کر سکتے ہیں 4 by 3 2 c plus 1 اس کا ہم نے جب lcm سارا لیا تو ہمارے پاس جو final value آگے c کی وہ آگے 1 by 6 ہمارے پاس جو سارے values آگئی ہیں a, b, c, d کی a کی 4 by 3 b کی 1 by 2 c کی 1 by 6 d کی 1 اب ہم نے ان سارے values کو اس equation میں جو a, b, c, d دیا گیا ہے ان کی جگہ پر ان values اس کا ہم نے put کر دینا ہے جیسے کہ یہ ہے اب ادھر ہم لگا دیں گے 4 by 3 ادھر لگا دیں گے ہم 1 by 2 اور ادھر 1 by 6 اور کیونکہ nh4 cr کی 1 ہے تو اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب جو equation میں مول کے نمبر آئے ہیں وہ fraction میں ہیں تو fraction کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کی سیاسے نمبر سے multiply کرنا ہوگا جس سے یہ جو denominator میں ہیں وہ divide بھی ہوتے ہیں اور سب سے جو largest denominator ہے وہ cancel out ہو جائے تو ہم اس کو multiply 6 کر دیں گے تو ادھر جو ہے جب ہم اس کو solve کریں گے تو nh3 کے ساتھ 8 آ جائے گا cr2 کے ساتھ 3 آ جائے گا n2 کیونکہ 6 اور 6 کر جائے گا تو 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی nh4 cr میں 1 کے ساتھ جب 6 multiply ہوگا تو 6 آ جائے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں thanks for watching